نہیں چھوڑتے تھے مطلب ان کا سیدھا تھا کہ اس تحریک محبت مصطفیٰ کو روکا جائے امام احمد رضا کو ٹوکا جائے وہاں تک جا پہنچے شریف مکہ کو جاور غلایا کہ ایک عالم ہند سے ہے آیا جس نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ہے بتایا وہ مشرق عالم یہاں آیا ہے شریف مکہ نے ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ اس بندے کو جا کے اس کے سامنے یہ سوال رکھے جائیں اس سے جواب لیا جائے جب شریف مکہ گورنر مکہ کا آڈر ہوا امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے مکت المقرمہ کے علماء پہنچے اور سوالات سامنے رکھے آپ حالانکہ کچھ بیمار تھے جسمانی طور پر لاچار تھے لیکن آپ اپنے نبی کی عزت عظمت کے لیے ہر وقت تیار تھے نبی کے دین کے لیے ننگی تلوار تھے اسی لیے آپ کہتے تھے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے احمد رضا اپنے نبی کے لیے ہر وقت تیار ہے سبحان اللہ آپ نے آنے والوں سے پوچھا یہ نہیں کہا لیبریری کوئی نہیں یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میں یہاں پردیسی ہوں یہ نہیں کہا میرے ساتھ کوئی سیسٹنٹ نہیں یہ نہیں کہا میرے پاس کتابیں نہیں آپ نے فرمایا آنے والوں سوال دیجئے جواب لیجئے لیکن حکم کیجئے کہ جواب اردو میں لکھوں یا عربی میں انگلیاں داتوں میں چلی گئیں مکہ کے عربی علماء جو اپنے آپ کو بولنے والا دوسروں کو گنگا کہتے تھے جب آپ نے یہ کہا انہوں نے کہا اگر عربی ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ نے اسی وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے فرمایا میں لکھتا جاؤں تو اس کو تس ہی کرتا جا بیٹھ کے آپ نے صرف دو ور کے نہیں چار ور کے نہیں پانچ ور کے نہیں علم غیب نبوت کے اوپر علم غیب نبوت کے اس بات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے الدولت المکیہ نام ہی ظاہر ہے مکہ کی دولت الدولت المکیہ اس کتاب کا نام آٹھ گھنٹے کے اندر پوری کتاب لکھ کر عربی زبان میں علماء کے سامنے دھر دی سبحانہ حیران تھے علماء زمان وقت کے بحر العلوم علم کا سمندر مکہ کے علماء حیران تھے کہنے لگے آج تک نہ دیکھا نہ سنا یہ کیسا عالم ہے اس کے پاس نہ کتابیں تھی نہ لیبریری تھی اللہ نے دماغ دیا کمال کا فکر دی کمال کی دل دیا کمال کا یہ عاشق ہے آمینہ کے لال کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جس وقت کتاب لائی گئی شریف مکہ کے سامنے دھرائی گئی شریف مکہ گورنر خود بیٹھا اس نے کہا مجھے بھی سناو علماء کا جھم گٹا تھا اور کھولی گئی کتاب اب جس وقت پڑھا گیا جواب اب جواب تھا با سواب بے شمار بے حساب باطل کا ہو گیا خانہ خراب وہ کتاب جب پڑھی گئی اور پھر ایک ورکہ دوسرا ورکہ تیسرا ورکہ جون جون کتاب کے ورکے اُلٹتے رہے باطل کے بادل پھٹتے رہے سارے باطل کے بادل چھٹتے رہے پردے ظلمت کے کٹتے رہے اور ورکے کتاب کے وہ لوگ پلٹتے رہے یہاں تک کہ جس وقت جواب کامل آیا خود شریف مکہ نے ایسے ہاتھ مار کے کہا اس نے کہا اللہ ہو یوتی وہاں اولائے یمناؤن اس نے کہا اس کتاب کو پڑھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے یہ کون ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یہ کون ہیں جو دیوار بن رہے ہیں اللہ دینے والا نبی ہے لینے والا یہ ملاں کون ہے بیچ میں روکنے والا اس کی کیا مجال ہے دینے والا ذل جلال ہے لینے والا میں ناکالال ہے یہ کوئی احمد رضا ہندی کا کمال ہے یہ اس کا نہیں یہ خیال قرآن کا خیال ہے حدیث کا خیال ہے جس مرد کامل نے اپنے نبی کے علم کی صداقت اور سچائی کا جھنڈا مکہ میں لہر آیا جب علماء نے جواب پایا اب سر ہر عالم نے جھکایا ہر کوئی کتاب لے کے آیا کہ اے امام احمد رضا امام العائمہ مرشدی سیدی کے نعرے لگاتے تھے اور علماء مکہ مدینہ آتے تھے اور کہتے تھے امام احمد رضا خان ہم تیری نوری سوچ پر قربان ہم تیرے علم و فقہت پر قربان اے احمد رضا خان ہمیں ایک ایک حدیث پڑھاتا جا ہمیں بھی اپنا شاگرد بناتا جا ہمیں سندھیں اتا فرماتا جا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے استاد کا نام محمد رضا خان ہے بیک گئی نبی کے لیے جس کی جان ہے جس کا ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان ہے سبحان اللہ ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی دولتیں نایاب ان کے پاس ہے اب ایک اور مسئلہ اٹھا ہوا تھا وہ مسئلہ تھا یہ روپے کا مسئلہ روپے کا ظاہر ہے پاؤنڈ ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے ڈالر ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے یورو ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے دیرحمدین یہ جو ہے ریال ہے تو وہ بھی کاغذ کا ہے روپیہ ہے کاغذ کا ہے اب انہوں نے مسئلہ تازہ تازہ یہ نوٹ جو تھا کنولٹ ہوا کاغذ میں اب انہوں نے مسئلہ اٹھا شریعت کا کہ اس کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ٹکے کے پتہ نہیں پانچ دس سر کاغذ مل جاتا ہے اس کو ہزار کا مانے تو کیسے اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو سو کا کہتے ہو کبھی ہزار کا کہتے ہو پانچ ہزار کا کہتے ہو اس کی شریح حیثیت کیا ہے جب علماء کے سامنے مسئلہ آیا اب ظاہر ہے ہندوستان میں وہ سہارن پور دیو بند سلفیا ہر جگہ آیا یہاں تک کہ مکہ کے علماء کے سامنے بھی مسئلہ آیا اور مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ جب انہوں نے یہ مسئلہ پایا مسئلہ صحیح کلیہ ہونے میں جب نہ آیا تو انہوں نے ایک جملہ نیچے لکھا کہا علم امانت فی اعناق العلماء علم امانت ہے علماء کی گردنوں میں کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اس مسئلے کو بھی ضرور حل کر کے جائے گا جب مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ ان سے بھی معاملہ کلیر نہ ہو سکا اب یہی مسئلہ علماء نے اٹھایا آکے دیکھا یہ آفتاب علم و حکمت جو آیا ہے اتنا جو ان کے پاس سرمایا ہے اور ہم نے مفت مفت میں پایا ہے ان سے معلوم کیجئے آپ کو دیا آپ نے فرمایا جواب یہاں دو یا ہندوستان میں جا کے انہوں نے کہا حضور مسئلہ تو یہاں ہے فرمایا کتنے ہفتوں میں دنوں میں کہنے لگے جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے کلم اٹھایا ڈیڑھ دن کے اندر ایک دن اور ادھی رات سمجھیں گویا ڈیڑھ دن کے اندر آپ نے کفل الفقیح الفاہم پوری کتاب نوٹ کی حقیقت نوٹ کی شریح حیثیت کافزی نوٹ کی شریح حیثیت پہ پوری کتاب لکھ کے علماء کو دنگ فرمایا علماء کو حیرانگی کے سمندر میں ڈال دیا اب جس وقت وہی کتاب ووٹھی کو اٹھایا گیا لیبریری میں لایا گیا اور پھر جس وقت ایک عالم دین نے وہ نسخہ اٹھایا اور این ان کے سامنے وہ جزی آئی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزار کے بدلے بک سکتا ہے اس جزی پہ جب وہ عالم پہنچا تو حیران ہو کر ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا اور اس نے یہ جملہ عربی میں کہا اینا جمال بن عبداللہ من حاضر نسی سری کہ جمال بن عبداللہ جیسا علماء زمان بہرالعلوم علم کا سمندر اس بات سے کیسے غافل رہ گیا یہ بات ایک ہندوستان کا عالم کہ گیا جس کا نام احمد رضا خان ہے واقع علم دین کا سچا ترجمان ہے وہ احمد رضا خان ہے یعنی فقہ کے اندر بھی جواب نہیں حدیث کی دنیا میں جواب نہیں ترجمے کی دنیا میں جواب نہیں جتنے علوم ہیں یہ علوم تو یہ ہمارے دینی علوم کہلاتے ہیں دنیوی علوم کا کیا کہیے جیس بھی علم کے اوپر قلم اٹھایا ہے یہی فرمایا ملک سخن کی شوہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ریاضی جیسی ریاضی جیسا علم جیس علم کی طرف لوگ گھبراتے ہیں ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں سرزیہ الدین جو علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ایک مسئلے میں پھنس گئے اڑ گئے نتیجہ تن ان کو بریلی لایا گیا لیکن انہوں نے پہلے تو مزاک اڑایا ایک مولوی کو کیا پتا ریاضی کا مسئلہ میں تو جرمنی جانے والا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے کہا پوچھ تو لیجئے آپ کے پاس وہ بیٹھے اور اسر کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے کہا فرمائیے وہ حیران ہوا کہنے لگا مولوی صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں اتنا دقیق باریک مسئلہ جس کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں ایسے ہی بتائیے آپ نے کاغذ کلم اٹھایا اور سرزیہ الدین ویس چانسلر علیگر یونیورسٹی وہ بولنے لگے آلہ حضرت گویا کھولنے لگے اور وہ لفظ ہی گویا بولنے لگے ابھی انہوں نے سوال ختم فرمایا چند منٹ نہیں گزرے آلہ حضرت نے جب جواب بیان فرمایا حیران ہو کہ جناب سرزیہ الدین ویس چانسلر علیگرہ یونیورسٹی نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ کسی ڈاکٹر ریاضی کے ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کیا ہے اس کا حامل احمد رضا ہے اللہ نے اس کو یہ علم لدنی اتا کیا ہے اللہ جن پہ نور کی قرنے نازل فرماتا ہے ہر علم ان کے سامنے کھل جاتا ہے ہر علم ان کے سامنے سامنے آتا ہے اور اور تو اور جس وقت البلٹ سینسدان تھا امریکہ کا جس نے پیشین گوئی کی کہ فلان دن اتنے بجھ کر اتنے منٹ پہ قیامت آ جائے گی آج کل بھی ایک کلنڈر نکلا ہے جس کا کہا گیا جی بس تئیس کو بتا نہیں قیامت آ جائے گی تب بھی انہوں نے کہا جی امریکہ کے سینسدان نے کہا ہے فلان سیارہ فلان سے ٹکرائے گا قیامت آ جائے گی جب ہر دروازے پہ گئے لوگ کہ جناب بتائیے قیامت آنے والی ہے دیو بند گئے انہوں نے کہا نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں ہاں کریں اور اگر آگری تو پھر جھوٹے سلفیوں کے پاس ہر ایک کے پاس گئے لیکن جب امام احمد رضا کے پاس آئے آپ نے کلم اٹھایا اور آپ نے حساب کر کے بتایا آپ نے فرمایا وہ تو کہتا ہے قیامت آ گئی آ جائے گی جاؤ اخبار کے اندر اشتہار دے دو چھپوا دو اور ان جھوٹے پیشن وہی کرنے والے سینسدانوں کا مو بند کر دو احمد رضا ذمہ داری لیتا ہے اس دن قیامت تو کجا اگر ایک پتہ بھی ہل جائے تو احمد رضا کا گریبان پکڑ لینا انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف حدیث کا فقہ کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے ہر علم اس فقیر کو اللہ نے عطا فرمایا بہتر علوم کا کامل ماہر جس شخص کو اللہ پاک نے بنایا تھا اس کا نام احمد رضا خان تھا سبحان اور میں لپیٹتے سمیٹتے ہوئے کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا میں سمیٹتے ہوئے اس بات کو یہ بتا دوں کہ صرف علم نہیں صرف فقہ نہیں صرف جیومیٹری نہیں ٹیگنومیٹری نہیں یہ فلکیات نہیں زیجات نہیں لوگارسام نہیں یہ جتنے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے عشق کے بھی آپ امام تھے دنیا محبت کے بھی آپ امام تھے اب اس محبت کی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے مدینہ المنورہ میں آپ کی حاضری تھی اور وہاں علماء مشایخ بزرگان شعراء کرام کا مجمع تھا حضور کے روزے کے سامنے اس وقت دو درخت ہوا کرتے تھے خجور کے اور ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے ان دو درختوں کو اور حضور کے روزے کو سامنے رکھ کر ایک شیر کہا شیر تھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے یعنی کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے سب نے کہا واہ واہ لیکن امام احمد رضا نے کہا آہ آہ اور تُو نے کر دیا تباہ یہ تُو نے کیا مثال دیا ہے کہا مجنو کہا میرے نبی کے دروازے کے پیارے خجور کے درخت کہا خیمہ لیلہ کہا گمبد خضرہ تُو نے کتنی غلط تشبیح دیا ہے میرے نبی کے پاک روزے کو یہ رش کے عرش ہے اور تُو کہتا ہے خیمہ لیلہ سے تشبیح دیتا ہے اس شاعر نے آنم نے کہا اس نے کہا مولانا احمد رضا خان تنقید کرنی آسان ہے اس کو صحیح کرنا مشکل ہے اگر میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کر دیجئے سب لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے آپ اسی محبت کے جوش میں اٹھے فرمایا سن اور اچھی طرح سن آپ نے پڑھا کھڑے رہے درخت حضرت محبتے والا کے سامنے کدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے کدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے وہی منظر تھا وہی پاک شہر تھا وہی پاک مدینہ تھا جلتا جس کے پیار میں احمد رضا کا سینہ تھا اسی شہر میں اللہ نے کرم کمایا اللہ کا یہ بندہ روتا ہوا حضور کے دربار میں آیا رو کے سر جھکایا سر جھکا کے آواز دی یا رسول اللہ جو بھی فقیر آتا ہے جو مانگتا ہے خیرات پاتا ہے لج پال میری دوسری حاضری کرم فرماؤ خواب میں تو کرم فرماتے ہو آج اگر میری ان گناہگار آنکھوں کو دیدار ہو جائے احمد رضا کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان روتے روتے وہیں جھولی گویا بچھا دی کاسہ دل بچھایا اپنی آنکھوں کو کاسہ بنایا اور صدا دی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نکاب میں ہے روتے رہے جواب نہیں آیا پھر اپنی بے بسی بے قسی پہ روکے آپ کے ہونٹوں پر وہ مشہور زمانہ ناتا گئی کہ وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیبہ کے خار پھرتے ہیں مٹھتے مٹھتے روتے روتے گویا گٹھنے مٹی پہ لگے بے قسی بے بسی تیری کا اجزو اطراف کیا اور کہا تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں بس ان لفظوں کا زبان پہ آنا تھا رحمت کا زمانہ تھا کریم کا چہرے سے پردہ ہٹانا تھا رحمت کا بہانہ تھا دیدار کا نشانہ تھا بس حضور کا چہرہ سامنے آیا پھر رحمت رضا خان نے نعرہ لگایا جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا وہ شخص ساری زندگی جو قرآن کی نوکری کرتا رہا جس نے فتاوہ رضویہ جیسا فقہ کا وہ خزانہ دیا ہے اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کہ آج تیس جلدوں کے اندر آپ کا فتوہ موجود ہے آپ کا فتاوہ نہیں خزانہ ہے پوری دنیا برے سغیر میں اس جیسا نہ عالم پیدا ہوا نہ مفتی پیدا ہوا نہ محدث پیدا ہوا اور عشق رسول میں اپنی مثال آپ تھا ولایت کا وہ ایک کوہ گران تھا وہ بندہ جس نے عشق رسول کا ایسا دنیا کو سبق پڑھایا ہے آج جہاں بھی نبی پاک کا نام آتا ہے امام احمد رضا کا لکھا ہوا درود و سلام آتا ہے ہر مومن یہ کہتا نظر آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امام احمد رضا اسی مہین سفر کی پچیس تاریخ زہر کا وقت تھا دو بجے کا ٹائم تھا ایک بج کر چھپن منٹ پہ آپ نے صدا دی میرے بچوں دوڑ کے آؤ جب بچے آئے فرما انتظار نہ کرو آؤ سورت یاسین شروع کرو سورہ راد شروع کرو قرآن پاک پڑھنے والا گھرانا تھا سورت یاسین شروع سورت راد شروع آپ نے وظائف چھپڑنے شروع کیے یہاں تک کہ سینے میں دم آیا آپ نے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ جو لگایا وہ عالم وہ فاضل وہ ولی زمانے کا وہ رسول اللہ کا عاشق صادق وہ انقلاب لانے والا انقلاب عشق رسول کا وہ دائی اس نے پچیس سفر اسی مہینے کی پچیس تاریخ تھی وہ بندہ جو اللہ کے راہ پہ قربان ہوا اور اس کا گواہ اللہ کا پاک قرآن ہوا آیت اولائے کا کتبا فی قلوبہم الایمان اس آیت پاک کی روشنی ان کے سینے میں ایسی بسی ہے اس آیت پاک سے انہوں نے اپنے نام کے عدد بتائے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے عدد بتائے ہیں انہوں نے یہ سمجھایا ہے دنیا والو اصل نبی کا پیار سرمایا ہے اس پیار نے سب کچھ سکھایا ہے اسی پیار کے بدلے میں اللہ نے کرم کمایا ہے اس لیے برادران عزیز میں نے لپیٹ سمیٹ کر یعنی نکالی سینکڑوں نہریں پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طبیانی نہیں جاتی گویا یوں سمجھ لیں کہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول پیش کیا ہے ابھی امام احمد رضا کی حیات و خدمات کا سمندر میرے سامنے ہے اللہ تعالی اس عاشق صادق کے سینے کے صدقے ہمیں اپنے نبی کا پیار عطا فرمائے اور ہمارا بیڑا پار فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی ناظرین پروگرام عشق راہبر مرشد حادی میں آج آپ جس عظیم ہستی کا ذکر سمات فرما رہے تھے وہ تھے امام اہل سنت آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اششاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ذکر جاری رہے گا سوالات بھی علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے آپ کی لائیو کال بھی لیں گے مقصد سی بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے